ایسے پٹاٹو سپرنگ جس میں آپ کو نہ ہی کسی قسم کی کوئی مشین کے ضرورت پڑے گی بس آپ چھوڑی سے اس کو بہت ایزیلی بنا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب تو میں ہوں فیضہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوا پکوان میں لاجوا پکوان میں آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار بہت ہی کرسپی بہت ہی نیو سٹائل میں بننے والی پٹاٹو سپرنگ جس میں ہم کسی بھی قسم کی کوئی بھی مشین کا یوز نہیں کریں گے بغیر مشین میں گھر پر چھوڑی کے ساتھ ہم اتنے مزیدار اتنے پیارے پٹاٹو سپرنگ بنانے جا رہے ہیں تو چلیے جلدی سے رسبی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں بینہ ٹائم کو ویسٹ کیے اپنے کچن میں چلتے ہیں اور اس کو برانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں تو چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیا چار بڑے سائز کی پٹاٹو جس کو میں نے پیل آف کر لیا تھا اور اس کے ساتھ ہی میں نے لے لیا یہاں پر ٹوٹ پک اب سینٹر سے ہم اس کو اندر ڈالیں گے علو کے اور دوسرے ایک سائیڈ سے ڈالیں گے اور دوسرے سائیڈ سے نکال دیں گے اس طرح سے سارے پٹاٹو کے اندر آپ نے ٹوٹ پک کو ایڈ کر لینا ہے اور دوسرے سائیڈ سے ٹوٹ پک کو نکال لینا ہے اب ایک نائف کی ہلف سے ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے ہم نے اس کو سینٹر سے کٹنی سائیڈوں سے اس طرح راؤن گھوماتے گھوماتے کٹ کرتے جانا ہے اس سے بہت ایزی لی آپ کے پٹاٹو جو ہیں وہ کٹ ہو جاتے ہیں وہ بھی بغیر کسی مشین کے بغیر کسی سلائسر سے اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو چھوری کی ہلف سے بھی آپ مزیدار سے پٹاٹو سپرنگ بنا کر کھا سکتے ہیں آپ کو کسی بھی قسم کی مشین کی یا سلائسر کی ضرورت نہیں بڑھیں گی چھوری سے آپ اس کو ایزی لی کٹ کریں اب اس طرح سے دو سے دین دفاع اس کو کریں اور جو ہم نے کٹ لگایا ہے اس کو آپس میں تھوڑا تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر دور کرتے رہے تاکہ ایک پیاری سی پٹاٹو سلائس کی جو ہماری شیف ہوتی ہے پٹاٹو سپرنگ کی وہ آجائے سینٹر بھی ہم نے کٹ نہیں لگایا تھا اس لیے سینٹر سے آپس میں چپ کی ہوئی ہے اور باقیوں کی بالکل اچھی سے شیف بن گیا ہے اب اس کو فرائے کرنے کے لیے کوٹنگ کے لیے مچدار سی ہم کوٹنگ تیار کرتے ہیں اس کی میں نے لیا ہے تین ٹیبل سپن میدہ اور جس میں میں نے اب ایڈ کیا ہے دو ٹیبل سپن کون فرور ہاف ٹیسپن سرخ مرچ ہاف ٹیسپن حلدی پاورڈر ہم نے ایڈ کیا ہے اس میں تھوڑی سی اجوائن اور ون ٹیسپن گرم مسالہ اور ہاف ٹیسپن نمک یہی چیزیں ہم اس میں ایڈ کریں گے اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے پانی پانی کی کونٹٹی آپ نے اتنی رکھنی ہے کہ اس میں اچھی طرح سے جو چپس ہم نے بنانی ہے فرائز وہ ڈپ ہو جائے اس طرح سے آپ نے اس کی کونسٹنسی رکھنی ہے اب ایک پٹیٹو سپرنگ لیں گے اس کو اس کے اندر ڈپ کریں گے اچھی طرح سے ہم اس کی کوٹنگ کریں گے اوپر سے ریچے تک تاکہ ہم نے جو ابھی مسالیں اس کی اندر ڈپ کی ہیں وہ اچھے سے اس سے کوٹنگ ہو جائے اور مزیدار سے ہمارے پٹیٹو سپرنگ بن کر ریڈ ہو جائے کسی بھی کھولے بٹن میں آپ یہ کوٹنگ کر سکتی ہیں اور چمچ کی مدد سے آپ نے چمچ سے اٹھا کر اس کے اوپر اچھے سے کوٹنگ لگانی ہے تاکہ ہر جگہ پر کوٹنگ ہو جائے اب ایک لینا ہے پین اس کو اچھے سے اویل کو ہم نے گرم کرنا ہے اور جب اچھے سے ہائی ہو جائے تب ہم نے فلیم کو میڈیم کر دینا اب ایک ایک کرتے ہیں سارے ہم سپرنگ جو پٹیٹو ہیں ہم اندر ڈالتی رہیں گے ایک سائیڈ سے جب یہ فرائے ہو جائے تب ہم نے ان کے سائیڈ کو الڈتے پلڈتے ہوئے ہر طرف سے ہم نے ان کو فرائے کر لینا ہم نے ان کو اتنا فرائے کرنا ہے کہ یہ کرسپی ہو جائے اور جو بھی ہم نے اس کے اندر مہدہ اور کون فلور آئٹ کی ہے وہ کچھا نہ رہے اچھے سے پک جائے اور رسپی آپ کو اس سٹیج پر تھوڑی سی بھی اچھی لگ رہی ہو تو لاجبہ پکارن کو ضرور سبکرائب کریں اپنے فیملی اور فرین کے ساتھ شیئر کریں ایک خوبصورت سا پیارا سا کمنٹ کر دیں اور ویڈیو کو پلیز لائک کر دیں اسی طرح سے جب یہ اچھے سے فرائے ہو جائے کالر خوبصورت سا آ جائے ہم نے ان کو نکال لینا ہے اور اسی طرح سے آپ نے جتنے بھی بنانے ہو بنا سکتے ہیں اس کی اوپر سے ہم لگائیں گے کیچپ جو کہ بہت ہی مجدہ لگتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جب یہ آپ مہمانوں کو یا شام کی چائے کے ساتھ یا بچوں کا لنچ بوکس میں دیں گے اتنا وہ خوش ہو جائیں گے اور یقین نہیں کر بائیں گے کہ یہ آپ نے کس طرح سے بنائے ہے رسپی آپ کو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو لاجبہ پکارن کو ضرور سبکرائب کریں تو ماشاءاللہ سے ہمارے پوٹیٹو سپرنگ بلکل ریڈی ہیں افتانی میں بنائیں شام کی چائے کے ساتھ کھائیں مہمانوں کے سامنے رکھیں بہت ہی سپیشل وزیدار نش ہے انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے بہت سارا خیال رکھئے گا فیضہ کو بھی اپنی دعا بھی یاد رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ نیکی بات